اگر آپ کسی انسان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہو نا اور وہ انسان آپ کو ہرٹ کر رہا ہے آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ خاموش ہو جاؤ کیونکہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس انسان پہ آپ کا پیار آپ کی اتنی محبت اثر نہیں کر رہی تو آپ کے لفظ کیا اس انسان پہ اثر کریں گے نہیں آپ بول کر اپنی مزید عزت خراب نہ کریں میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں سیاست کے اوپر بات نہ کروں لیکن پھر ہوتا ہی ہے کہ یہ چیزیں دیکھ کرنا میرے سے رہا نہیں جاتا آپ کو بتا ہے کہ عساق ڈار نے کل ہارٹ ٹاک شو میں جانے کا فیصلہ کیوں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کنون پاک میں لکھا ہے کہ باتو عزو منتشاہ واتو عزو منتشاہ جب انسان نے حرام کا پیسہ کھایا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو ظلیل کرنا ہوتا ہے تو پھر اس طرح کے فیصلے انسان کرتا ہے عساق ڈار نے سوچا ہوگا کہ وہاں پہ للو قسم کا جو پاکستان کا کوئی انکر ہے ویسے لوگ بیٹھے ہوں گے تو میں جا کے انٹرویو دوں گا لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ آگے بی بی سی کا انکر بیٹھا ہوا ہے تو جب اس نے پوچھا کہ تمہاری اور تمہاری فاملی کی پوری دنیا میں کتنی پرابرٹیز ہیں تو عساق ڈار نے کہا کہ ایک وہ جو نیب نے اپنے قبضے میں لے لی ہے تو اس نے کہا کہ تو دبائی میں تو عساق ڈار نے کہا کہ وہ ایک پرابرٹی ہے ایک ویلا ہے میرے بیٹے گا تو اس نے کہا میں نے جب تمہیں پہلے پوچھا کہ کتنی پرابرٹیز ہیں تو تم نے ایک کیوں کہا جھوٹ بولتے ہیں یار کتنی شرم کی بات ہے جب اس نے یہ کہا کہ تمہاری اور نواز شریف کی اس ملک میں رہنے کی کریڈیبلیٹی کیا ہے اس کو شرم سے مر جانا چاہیے تھا وہاں پہ اپنا بنا کر تو دیکھو اس نے بگانہ نہ کر دیا تو کہنا کسی پہ اعتبار کر کے تو دیکھو اس نے تمہارا اعتبار نہ توڑا تو کہنا کسی کے ساتھ مسکرا کر تو دیکھو اس نے تمہیں رولا نہ دیا تو کہنا جو مرد ایک مخلص عورت چھوڑ کر نا دس جگہ گند میں مو مارتا ہے نا آخر میں اس کو وہی عورت ملتی ہے جو اس کے جیسی ہوتی ہے پیار اور ٹائم پاس میں صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ جس انسان کو آپ سے بیار ہوتا ہے نا وہ چاہے کتنا ہی بیزی کیوں نہ ہو وہ آپ کے لئے ٹائم نکال ہی لیتا ہے اور جو ٹائم پاس کرنے والا ہوتا ہے نا اس کے پاس چاہے جتنا بھی وقت جوں نہ ہو جب اسے وہ وقت پاس کرنا ہوتا ہے نا تب ہی وہ آپ کو یاد کرتا ہے اس مطلبی دنیا میں نا تھوڑا سا چلاک بن کر دینہ سیکھو کیونکہ جن کے دل اچھے ہوتا ہے دماغ والے ان کا بڑا فائدہ اٹھاتا ہے اس مطلبی دنیا میں نا تھوڑا سا چلاک بن کر دینہ سیکھو کیونکہ جن کے دل اچھے ہوتا ہے دماغ والے ان کا بڑا فائدہ اٹھاتا ہے گھڑی وقت بتاتی ہے اور وقت لوگوں کی اوقات بتاتا ہے اپنے بیوی کا شکریہ دا کیا کرو کیونکہ وہ موت کی وادیوں سے ہو کر آپ کو باپ بننے کی خوشی دیتی ہے ایک شہر کی کمائی کا اس کی بیوی پر کتنا حق ہے ایک حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ شہر کا بہترین خرچ وہ ہے جو وہ اپنی بیوی پر کرتا ہے یعنی کہ شہر کو خامن کو پیسہ سب سے بہترین وہ خرچہ کرتا ہے جو وہ اپنی بیوی پر کرتا ہے تو شہر کے لیے تو حکم واضح ہے کہ وہ اپنی بیوی پر زیادہ سے زیادہ پیسے خرچ کرے اور بیوی کے لیے حکم یہ ہے کہ بیوی کو اپنے شہر کی مال کی محافظ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ اگر شہر اس کو پیسے دیتا ہے یا شہر اس پر خرچ کرتا ہے تو وہ پیسے اڑانا شروع کر دے اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ پیسے کو اعتدال سے اور شہر کی استطاعت کس سے زیادہ اس پر بوجھ نہ ڈالے مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی دولت سے اس کے چال چلنج سے اس کی شہرت سے اس کی پرسنالٹی دے کر یا وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا یہ دیکھ کر نہیں لگایا جا سکتا بلکہ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کے ساتھ چلتی عورت کا کریکٹر دے کر لگایا جا سکتا ہے کبھی بھی کسی کے ساتھ اتنی امید مت رکھنا کہ امید کے ساتھ خود بھی ٹوٹ جو کچھ لوگ نے کسی کے ساتھ زیادتی کر کے کسی انسان کو بے سکونی دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر تھے انہوں نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا لیکن یاد رکھیں کہ جب وقت کا پیہ الٹا گومتا ہے نا تو ایک دن آپ بھی اس پیہ کی لپیٹ میں آو گے اور وقت کے پاس جو جواب ہے وہ بڑا کڑا جواب ہے یہ دنیا مقفات عمل ہے یہاں جیسا کرو گے نا اگر آج آپ کسی انسان کو بے سکون کر رہے ہو نا تو آپ یہ مت سمجھو کہ کال آپ سکون سے بیٹھو گے جیسا کرو گے ویسا برو دوسری عورتوں کی زندگیاں خراب کر کے اپنے لئے پاک بیویاں تلاش کرتے ہو تم بھی کمال کرتے ہو موسیقی